جناب ریپلے میں خوش آمدید پاکستان نیترینڈ کا میچ تو جاری ہے ہماری دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے پاکستان میچ جیتے لگی کل جناب ہے ڈبل ہیڈر سیٹر ٹی کو اور ایک ڈے میچ ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ میچ دکھائی دے گا رات میں بھی یعنی کہ ڈے نائٹ میچ اور کل کے میچ کے اندر جناب اگر ہم بات کر رہے ہیں ایوانستان جو ہے مدے مقابل ہوگا بنگلہ دیش کے جی تنویر ہم ٹی مائچ دونوں ٹیمیں spin oriented ہیں اور آپ دیکھیں تو دونوں ٹیموں کے پاس جو ہے وہ بہت اچھے spinners موجود ہیں دونوں ٹیموں کے بطالی کیا جا رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں یہ وہ ٹیمیں جو سرپرائز کر ستی ہیں کیونکہ ان کے پاس spin اٹیک بہت اچھے ہیں اچھے spinners ہیں اب آپ کو بانی بات بوری نہ لگ جائے کہ کم اس سے ہم سے تو spinners بہت اچھی لگ رہے ہیں فیلال ان کے لیکن سیریس نوٹ بہت اچھی فارم رہی وانستان کی بھی اسی طرح بنگلہ دیش نے بہت اچھا مائچ دیتا تو ان دونوں کے مائچ کے ساتھ سے ان دونوں کے ورلڈ کپ پر آپ کیسے پریو کرتے ہیں کہ یہ ان وکٹو پر شایدی آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے نیوزرینڈ میں یہ تو انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور اسیا کپ میں دونوں ٹیموں نے سیلنکا نے بھی بہت اچھی کار کر دیا جائے میرے خیال میں یہ جتنے بھی ورلڈ کپ کے مائچ ہو رہا ہے وانستان بنگلہ دیش کی مطلب ہے پہلا مائچ ہوگا جو دے مائچ ہوگا وانستان بنگلہ دیش وارم اپ بھی کبھی دے نہیں ہوا تھا نا میرا نہیں کیا میرے خیال نہیں سارے مائچیں دے سیٹرڈے کے مائچیں دے پہلا مائچ میں دے کھلا جائے گا اور دے میں آپ کو اتنا سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرنا ہے کیونکہ دے نایٹ میچ میں وارم اپ میچ کو آئیڈیا لگا کہ آپ کو یہ سمجھ آگی کہ اگر دیو ہوتا ہے یہ سیکنڈ بیٹنگ میں بہت زیادہ انڈر لائٹس بہت مزیدار بلے پر بول آ رہا ہے اس میں یہ ڈبل مائنڈ ہوگا کپٹن کے یا ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کرو یا فیلڈنگ کرو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈے میں سپیشلی ڈے میں زیادہ تر کپٹن جو ہیں وہ ٹاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور مطلب سملر ٹیم لگتی ہے بنگلہ دیش کی دیکھ لیں یا افغانستان کی ٹیم جو ہے دیکھ لیں لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی اوپنرز نے بھی اچھی بیٹنگ کی ہے تنظیم جس طرح آپ بات کر رہے تھے انہوں نے شاکیب خود ایک زبردست ایک آل آنڈر ہے پھر اگر افغانستان کی طرف دیکھیں گرباز میں جو سلنگا کے خلاف وام اپ میچ میں سو رنس کی جو انہوں نے اننگز کھیلی تھی وہ بڑی زبردست کھیلی ہے پھر ان کے پاس اچھے پلیئرز ہیں ان کے پاس نہ بھی نیچے سے بڑی زبردست ایٹنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی پلیئر اچھے ہیں بنگلہ دیش کے پاس بھی اچھے ہیں میرے خالب میچ اچھا ہونے والا دون ہوگا ٹھیک ہے وانی صاحب اپنگلہ دیش پہ کر یا اپنے سوٹ جانتی بھی سوٹ افریقا میرے خالب میں اپنے مجھے اسے اللہ غرف ساتھ جتے ہیں دوسرے میں جناب ایک اور اسیان جائنٹ کہلیں ورلڈ کبک و ورلڈ کبک مینر ہے سرلنکا ورس سوت افریقا یہ ایک انٹرسٹنگ ہے کونکہ دلی میں دی نائیڈ پارئے ہیں سرلنکا کے سب نرز ہن رہا ہے بہت اچھے فارم آگئے دھاناند جہاں ان کے پاس ہیں ٹھیک شانہ بہت اچھی باللگ کر رہے ہیں پری تھانہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ڈیسیپٹیو ہیں پر ساؤت افریقا کی بیٹنگ اس وقت فلیم بوائنس ہے چونکہ کوئنٹن ڈی کاؤگ ان کے بابومہ پھر ہنڈری کلاسن then they have مارکرم then they have مارکر جنسن جو ان کے بہت اچھے لیفٹ آن فانس بولر اور راؤنڈر بھی ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساؤت افریقا کا وہ جو لٹمس ٹیسٹ آگیا ہے ورلڈ کپ آگے جی ساؤت افریقا جو بردی کرتا ہے وارلڈ میں پتنی ورلڈ کپ ان کو کیا ہوتا ہے تو یہی ایک خوف ہے ورنہ سیلنکا کو وہ کابو کر ستے ہیں پر ان ویٹو پہ تنویر اگین جیسے انگلینڈ کے بیٹسمنوں کو پرابلم ہوئی ایسے جیسے وہ کھلا کھیل نہیں با رہے ساؤت افریقا کو بھی ایشو ہوتا ہے ایسے لنکا کے وہ جو ہم بات کر رہے ہیں ساڑھے ابھی انہوں نے آ رہا ہے تین دو سے آسٹریلے کو پہلے دو میچ آ رہے ہیں اور پھر تین دو سے ساؤت افریقا نے سیریز جیت لی اور 350 پلس ہر میچ پر شاید یہاں پر 350 پلس اگین سے لنکا آسان ہوگا ان کے لیے دیلی کی وکٹ پر دیلی کی وکٹ کیسے ہی بہیو کرتی ہے وہ اس کا دیکھنا ہوگا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے ٹورنمنٹ میں اسی قسم کی پچیز ہوں گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے اور انڈیا کی پچیز اسی قسم کی ہمیں نظر آتی ہیں اور آنی بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے رنز دیکھنا ہے تو پھر ایسی ہی پچیز ہوں گے اور ساؤت افریقا کی جس طرح آپ نے بات کی اگر آپ ان کی بیٹنگ دیکھیں بھووما کے علاوہ مجھے سارے بیتر لگتے ہیں بھووما کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ آتی یا آپ سمجھ گئے ان کو کیوں کپتان بنایا گیا جو وہاں پہ آلاج جو ہے ساؤت افریقا کی سسٹم ہے وہی وجہ ہے ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائپ کا پلیر جو ساؤت افریقا کی ٹیم میں سچ ہو رہا ہے تین میچے ہیں آج ایک میچ چاہ رہا ہے دو میچ جلدی سے ہمارے کپردکشن ہے جی کل تنویر سے بولا نہیں ہے کہ میں خود بولتا ہوں ساؤت افریقا کیوں کل آپ نے نیوزین کی پردکشن کی تھی which is good آپ کو انام جو ہے وہ پوراں کے بات پر دے رہوں گا لیکن تجویر پاکستان نیترلینڈ میں آپ کی پردکشن پوچھ رہا ہوں straight forward پاکستان جیتے گا پاکستان میں کچھ نہیں کر رہا میں پاکستانی فین بنتے ہیں two پاکستانی فین در کے ساتھ اپنی یہ پوزیشن ہول کروں میں آپ کو ایک بیتری بھی دے رہوں گا سرلنکا ساؤت افریقا سرلنکا مجھے لگتا ہے کہ ساؤت افریقا جس طرح کی وہ ٹیم ہے ان کو کل کوئی ارتھارٹی دکھانے کی وہ ٹیرونیمنٹ کا سپرائز پیکش ہو سکتے ہیں آپ جلدی سے شو ختم کر لیں چوکے لگ رہے ہیں آپ کو بھرا حال ہو رہا ہے چوکے لگ رہے ہیں کہ میں نے اگر کچھ ہلٹا ریزل اللہ نہ کرے میں ابھی کوئی بات نہیں کر رہا میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کروں پاکستان کی کمزوریوں پر کام کیا ہوا تھا اور وہ پروفیشنلی اسپیک کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیسے رنج چیز کرنا ہے ان کو کیسے بالنگ کرنی تھی لیٹس ہو پاکستانی یہ میچ جیتے یہ میچ بھی کر ہم خودانہ خاصتہ فستے ہیں اللہ نہ کرے نہ جیت پائے ہیں تو ورلڈ کپ میں آگے پھر بتا نہیں ہمارا کیا حال ہوگا پرام ریپلے میں آج کے لیتنے کل دوبارہ سو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ